ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں لو کوسٹ حلیم ایک دم بڑیا والا ٹیسٹی سا اور وہ بھی بنا کسی خرچے کے ایک دم گھر کے ایک دم نارمل کھانے والا حلیم اور کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے گھر کے سمپل والا حلیم بنایا سب کو ایسا لگے گا آپ نے وہی کٹے وے گہوں اور جو سے بنایا تو چلو جھٹ پٹ سے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے لیا تھا آدھے کلو دلیا جو ہمارا دلیا آتا ہے نا گہوں کا کٹاوہ بلتا ہے وہ والا دلیا اور ساتھ میں اس میں ڈالے جس میں میں نے ڈالے جس میں میں نے ڈالی پچاس گرام چنے کی پچاس گرام ارہر کی پچاس گرام اڑد کی پچاس گرام مسور کی اور پچاس گرام مون کی ان پانچوں دالوں کو دلیا کو ڈالنے کے بعد میں نے آدھے سے ایک گھنٹے تک بھکو دیا اور یہ دیکھیں یہ رکھا سالن یہ تھا میرا کورما چکن کا کورما رکھا ہوا تھا جو بچ گیا تھا کھانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا رمزان میں فوڈ ویسٹ کرنا بہت غلط بات ہے فلیستین میں لوگ پریشان ہیں انہیں کھانے کو نہیں مل رہا اور ہم یہاں فوڈ ویسٹ کریں یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے تو پہنے کیا کرنا سب سے پہلے ککر کے اندر ہمارا دلیا بھی اور وہ بھی اچھے سے بھیگ گیا تھا تو میں نے سب سے پہلے ککر کے اندر یہ سالن ڈالا اگر آپ کے پاس گوش ہو سادہ والا گوش کا سالن آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو آپ کے پاس قیمہ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو پہلے گوش کا سالن ہو جانا چاہیے بس تو اگر ہے آپ کے پاس تو آپ آرام سی حلیم بنا لیجئے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا حلیم بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا ہاں تو کیا کرنا ہمیں سب سے پہلے یہ گوش کا سالن کوکر کے اندر ڈال دینا ہے پھر اس کے اندر ڈالنا آپ کو جو دلیا اور دال ہماری بھیگی رکھیتی وہ اور ہاں ساتھ میں ڈالنے آپ کو اس کے اندر کچھ پورڈر مسالے جیسے ایک چمچ بھر کے لال مرچ پورڈر اور باقی مرچ آپ اپنے ذائقی کے ساب سے بھی رکھے گا کیونکہ سالن میں بھی اورڑی مرچ ہوتی ہے اور تھوڑا سا آدھا چمچ یا ایک چمچ بھر کے ڈالنا ہلڈی پورڈر اور ساتھ میں ڈالنا ذائقی کے ساب سے نمک اور یہ سب ڈالنے کے بعد آپ کو اچھے سے کوکر میں سٹیٹی لگا دینی ہے تقریباً دو سے تین سٹیٹی بعد بڑی آسا یہ ایک دم گل جائے گا یہ دیکھیں ایک دم سے ایک دم سے چکنا پن ہو جائے گا اگر آپ کو تھوڑا سا اور اس میں ایک دم لیس پن چاہیے اس کے اندر تو آپ اڑت کی دال تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا پچاس کی گرام سو گرام ڈال دیجئے گا کالی والی اڑت کی دال اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر سے جو حلیب میں ہمارے چکنا پر جو لے ستی وہ بھی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں نے چمچ سے اور ایک گھوٹنے سے تھوڑا سا چلا کر اور تھوڑا سا اور زیادہ گھوٹ دیا پھر اس کے بعد میں نے لگایا تڑکا اور یہ دیکھیں اس پر ہم نے آئل کا بھی یوز نہیں کیا جو سالنگ میں آئل ڈالا تھا وہ ہی ڈالا ایکسٹر آئل بھی نہیں ڈالا ہمارا خرچہ بھی بچ گیا تھوڑا سے میں نے ایک چمچ کے برابر لیا میں نے ایک فرائی پین میں آئل اور اس کے اندر ڈالا میں نے زیرا اور کشنی ڈالا آپ اور کشنی ڈالے گا کیونکہ گوش کے اندر مصالے وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں بنتا ہے اور وہ اس کے اندر آپ ڈال دیجئے گا تڑکا لگا کر آپ اچھے سے اس کو چلا دیجئے گا رمضان کے دروں میں ویسٹ کرنا فوڈ تو بہت زیادہ غلط ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں افطاری بھی نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا اور ہمیں اوپر والے میں اتنی نعمت دی ہے ہم اس کے قدر نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ سوچ لیجئے اس رمضان آپ کو فوڈ ویسٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس فالت ہوئے ایکسٹرا ہے تو آپ دے دیجئے کسی کو جو کوئی کھا لے اس کے کام آ جائے تو اب یہ دیکھئے یہ میں اس میں تڑکا ڈال دیا ہے اور تڑکا ڈالنے کے بعد ایک دم سے بڑی آسا یہ تیار ہو گیا حلیم اگر آپ ایک بار یہ حلیم بنائیں گے تو آپ کی گھر میں سب بہت خوش ہوں گے اور سب کو بہت پسند آئے گا سچ میں ہمارے یہاں تو یہ سب کو بہت پسند آیا بلکہ ختم ہو گیا اور اس کے لئے جو ناراض ہو گیا رہے گا کہ مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا تم نے کم بنایا آپ ایک بار اسے ٹرائز ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور وہ بھی سستے میں بن جائے گھر والوں کو آرام سے پسند آئے گا سب کہیں گے ایک تو سستے میں حلیم بنا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا کوئی نہیں بہت جانے کا کہ آپ نے کٹے وی گیم جو سے نہیں بنایا بلکہ یہ دلی ایک حلیم بنائے یہ سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور سب سے پہلی بات ہے آپ کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا آپ کو اتنا فہیری بچے گا کہ آپ کو رہ کر بھی گونا ہے یا پھر اسے صبح کو بہت دیڑ تک اس کو گلانا ہے اس کی ٹیلشن بھی ختم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور یہ سچ میں حلیم آپ ایک بار بنائے کے دیکھے گا اور آپ کو یہ سچ میں اچھا لگے تو آ کر واپس چیمیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمیٹ ضرور کیجئے گا اور ایک بار تو یہ ویڈیو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ رمضان میں اکثر کوئی اتنی بھی اچھی چیز بنا لو وہ تھوڑی بہت ضرور بچتی ہے اور رمضان میں زیادہ سب کیا گوشی بنتا ہے دال وال تو کوئی بہت کم لوگ کھاتے ہیں ایک بار ریسیپی کو مجھے امید ہے آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا پھر اس کے بعد جب یہ اچھے تیار ہو گیا میں نے اسے ایک باول میں نکال کے اوپر سے گارنش کرا ہرے دھنی ہے اور تھوڑا سا بھی اس کے اندر کٹ لیا تھا پودینہ اوپر سے فرائی کیوی پیاز ڈالی ساتھ میں چاٹ مسالہ اور لسن سوری لسن نہیں پیاز کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا نیبو اور ادرک کے لچوں کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکراب ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی